نمسکار کسان بھائیو سواگتہ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دیش کی جان ہمارے کسان چینل پر کسان بھائیو جب پیاج فصل اسی دن یا نبے دن کی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پھر ان کے جو ہارویسٹنگ کا سمیں ہے وہ بلکل ہر ایک دن نیچے کے اور چلتا ہے اور پیاج کی فصل ایک سو بیس دن میں تیار ہو جاتی ہے جو ربی کی فصل ہوتی ہے جو اپن کیاریوں میں پیاج لگاتے ہیں وہ ایک سو بیس دن میں تیار ہو جاتی ہے اور جو پیاج اپن بیڑ پر لگاتے ہیں کہیں پہ کھوڑ بولتے ہیں کہیں پہ کھول بولتے ہیں کہیں پہ ان کو لیزر بیڑ بولتے ہیں جو کی لگ بھگ جن کے بیچ کی دوریاں ہوتی ہے چودہ سے پندرہ انچ ان پہ لگاتے ہیں تو وہ پیاج ستر سے اسی دن میں تیار ہو جاتی چاہے وہ خریب کی فصل ہو چاہے وہ ربی کی فصل ہو چاہے وہ پود سے بوئی گئی ہو چاہے وہ چھوٹی چھوٹی گنٹیاں بنا کے جن کو کہیں پہ کنی بولتے ہیں گولٹی بولتے ہیں کہیں پہ کچھ بولتے ہیں سمیں ان کا دونوں کا سیم ہوتا ہے تو دوستہ اب لگ بھگ پیاج 80 سے 90 دن کی ہو چکی ہے اب ہمیں پیاج کے نیچے کند کی طرف دیکھنا ہوگا ابھی تک آپ نے دیکھا تھا پیاج کے ان کی ویجیٹیٹو گروہت کو اب دیکھنا ہے ویجیٹیٹو گروہت کے ساتھ ساتھ نیچے کند کو بھی کند کا سائز یہ موٹا ہو رہا ہے یا پھر وہیں پہ رکا ہوا ہے رکا ہوا ہے تو کیوں رکا ہوا کیونکہ اب دن بہت کم بچ چکے ہیں تو یہ پیاج جو میری ہے یہ لگ بھگ 75-76 دن کی ہے تو 70-75 دن کے عوستہ پہ پیاج کا سائز یہ بلکل ہو جانا چاہیے دوستو اور جو اس کا تنے کا سائز وہ بھی یہ ہو جانا چاہیے اکثر کسان کیا کرتے ہیں جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے دسمبر جنوری اس ٹائم پہ لگاتار پانی پلا پلا کے پیاج کو اس کا تنے کو ہے وہ اتنا لمبا کر لیتے ہیں تنے کا لمبائی تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ان کی موٹائی ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے ترباد میں پھر وہ بولتے ہیں پیاج کی موٹائی نہیں ہو رہی اور کچھ کسان بھائی تو 40 دن کی پیاج ہوئی نہیں تب ہی وہ بھائی کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں فون کرنے لگ جاتے ہیں بھائی سب ہماری پیاج پھول نہیں رہی پیاج پھولنے کا جو سمیں ہوتا ہے وہ 60 دن کے بعد پرارمب ہوتا ہے 120 دن تک چلتا ہے دوستو یہ دھیان رکھو تو دوستو ہم نے پچھلے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا دیئے تھے کہ پیاج موٹا کرنے میں سب سے زیادہ جو مہتوپون پوسکتا تو ہوتے ہیں وہ فوسفورس ہوتا ہے پوٹاس ہوتا ہے کیلسیم نائٹریٹ ہوتا ہے بورون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ہم پھر اور بھی اب اس ویڈیو کو مادھیم سے بتائیں گے کہ جب 90 دن کے پیاج ہو جائے اس کے بعد اپن کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو ویڈیٹیٹو گروہ ہے جو اس نے اوپر یہ کمایا ہے اس کو اپن واپس اپن لے سکیں جو اس کو کچھ دیا ہے وہ واپس اپن کندوں میں واپس لے سکیں تو دوستو یہ ویڈیو آج پیاج موٹی کرنے پر ہوگا تو جتنے بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا جن کسان بھائیوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرپے کر کے چینل سبسکرائب کرلے ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ زیادہ کریں اور کمنٹ کے مادھیم سے آپ ہمیں اپنا آؤٹپوٹ دیتے رہیں لگاتا دوستو ہمارے چینل کے ایک مقصد ہے ہم کسانوں کو سٹیک جانکاری کے ساتھ ساتھ ویسواس بھی دیتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں پیاج موٹی کرنے کے طریقے دیکھیں دوستو ہم نے پچھلے ویڈیو بھی بنا رکھے ہیں پیاج موٹی کرنے پر لیکن جو بھانتیاں ہیں وہ ابھی تک نہیں گئی ہے جو این پی کےز ہوتا ہے یا جو اپنے کو پی جی آر ڈالنے ہیں وہ کس عوستہ پر ڈالنے ہیں کون سے ڈالنے ہیں اور پیاج کی کیا کنڈیشن ہو جب اپنے کو 0.524 ڈالنا ہے یا 0.050 ڈالنا ہے تو وہ آج آپ لوگوں کو بھانتیاں دور کریں گے دیکھو سب سے پہلا اپنے دن کے پیاج ہو جاتی ہے تو اس عوستہ ہم دیکھیں اپنی پیاج کے کلر کو اگر آپ کے پیاج کے کلر ایک دم گرین ہے ایک دم چٹھ ہے تو آپ اس میں اس ٹائم پہ نپ کے 0.050 جو لگ بھگ 500 گرام ایک اکڑ کا 500 گرام آپ دے سکتے ہو فولیر اسپری کے ماددھیم سے اگر آپ کی پیاج میں ہلکا پیلاپن ہے تو ابھی 90 دن کے بعد بھی اپنے پاس ایک مہینہ بچے گا اس عوستہ میں آپ اس میں فوسپورس ایڈ کیجئے جو NPK 0.524 ہے وہ صحیح ہوتا ہے اس عوستہ مگر پیاج کی کلر ہے وہ ہلکا پیلا ہے اس عوستہ میں اس کے بعد دوستو اپن کو پھر اپ کون سا پی جی آر یوز کرنا ہے تو دیکھیں جو میری خود کی ایک میری خود کی پرشنل آپ لوگوں کو میں اپنی جو رائے بتاؤں جو میرا ریسرچ بتاؤں تو پیاج ہوا لہسن ہوا ان میں پیکلیو بیوٹرہ جول کافی اچھا کام کر رہا ہے آپ نبی دن کے عوستہ پر نبی دن کے عوستہ پر آپ کی ویجیٹیٹو گروہ جیادہ ہو چکی ہے اس کو روکنا ہے یہ تب ہی میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کے بول رہا ہوں آپ چاریس پرسنٹ پیکلیو بیوٹرہ جول یوز کیجئے باجار میں آپ کو مل جائیں گے پودھے کی شاندار گروہ تب انہی تھا آپ ہنڈرڈ ڈیز جب کودھ جائے اس وقت آپ پی جی آر کو یوز کرو اس سے پہلا آپ پی جی آر بلکل مت لگاؤ ایک بار نبی دن پہ لگا لیا پچان دن میں پچان میں دن پہ لگا لیا یا پھر سو دن پہ لگا لیا تو ایک بار پی جی آر یوز کرنے کے بعد آپ جو دوسرا اسپریہ بھی کرنا چاہو کیونکہ کچھ کسان بولتے ہیں کہ بھائی سب پندرہ دن ہوگئے بیچ دن ہوگئے دوسرا پی جی آر لگا دیں کیا تو آپ کم سے کم گیپ ہے وہ پندرہ سے بیچ دن کر رکھیے دوسری اسپریہ میں آپ پہلا پی جی آر کا اسپریہ کیجئے چالیس پرسنٹ پیکلی بیوٹرازول دوسرا پی جی آر جو یوز کرنا ہے آپ کو جب پیاج فصل کے ہارویسٹنگ سے دس دن پہلے یا پندرہ دن پہلے تو آپ این پی کے جی رو جی رو پچاس کے ساتھ ساڑے تیس پرسنٹ پیکلی بیوٹرازول اسپریہ کیجئے یہ کام دوستو کر لیجئے نبے دن پہ آپ دوستو اس میں کیلسیم نائٹریٹ وہ آپ نے اگر وہ ساٹھ دن پہ دے چکے ہو تو ٹھیک ہے دوسری ڈوز اگر آپ دینا چاہو تو دس کلو پرکڑ کے حساب سے کیلسیم نائٹریٹ نیچے سے دے سکتے ہو اگر آپ لوگ اسپری کرنا چاہتے ہو کیلسیم نائٹریٹ تو آپ لگ بھگ ستر گرام پر سوڑا لیٹر کے پمپ میں کیلسیم نائٹریٹ لے سکتے ہو ساتھ میں بورون لینا چاہو تو ایک لیٹر ایک گرام بورون سوڑا لیٹر کی جو پمپ ہے اس میں سوڑا گرام بورون ایڈ کر سکتے ہو اچھا ساتھ میں دوستو اس میں نمی بھی پریابت ماترہ میں بنائے رکھے کیونکہ موسم ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور اگر کھیت میں نمی نہیں ہوگی تو یہ پیاج ہے یہ پانی کی فصل ہے اس عوستہ میں آپ لوگ انہوں نے شروع میں جو گلتیاں کی زیادہ پانی دیا ان کو آپ اب بھی اپلائی کر سکتے ہو بعد میں آپ نمی برقرار رکھ سکتے ہو اور اس میں ٹھیک نمی رہے گی نہ زیادہ نہ کم تو پیاج ہے وہ اچھے سے پھولتا چلا جائے گا تو دوستو آپ یہ کام کر لیجی آپ کی پیاج کی فصلے اس کا بمپر سائز بنے گا نشطی طور پر میں ایک ویڈیو اور آپ لوگوں کو لے کے آؤں گا اسی پہ کیونکہ میرے کچھ ایکسپیرمنٹ چل رہے ہیں تو ان کے جیسے جیسے ریجلٹ آتے رہیں گا آپ لوگوں کو بتاتے رہوں گا تو ویڈیو اچھے لگے جانکاری اچھے لگے تو چینل سبسکراب کیجئے ویڈیو کو لائک اور زیادہ شیئر کیجئے دھنی بات